اب آج میرے پاس سکھانے کے لئے دو چیزیں ہیں پہلا تو میں current affairs میں جاؤں اور دوسرا جو آپ کا mathematical portion اس کو یاد کرنا سکھا دوں میرے پاس دو طریقے ہیں آپ کو انسوچیوں سے deal کرنا پڑے گا آپ کو deal کرنا پڑے گا کس سے article سے یاد کرنا پڑے گا amendment کو یاد کرنا پڑے گا یہ آپ کے لئے پہلا بہت بڑا بوجھ ہوگا اس سے آپ بچ نہیں سکتے یہ آپ کا basic question اور state exam دوگے تو پہلا تو آپ کو یہ طریقہ پتا ہونا چیز کو یاد کرتے کیسے done current affairs topic پہ لے کر جاؤں تو یہ آپ مجھے choice بتاؤ گے کہ میں آپ کو پہلے کیا دوں میں آپ کو یاد کرنے کا طریقہ دوں کیونکہ polity میں bum تو گرتا ہے بھائی بہت یاد رکھنا exam میں تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس examination hall میں جانے کے بعد سب کچھ غیب ہو جاتا ہے پتہ نہیں یاد ہی نہیں آتا وہ کہاں 151 کے ساتھ جا کر ملن کر لیتا ہے اور ہماری جو ہے ایسی تیسی کرنے کے لئے تیار رہتا ہے تو پہلے کیا چاہیے اس کو یاد کرنے کا طریقہ دو طریقی چیزیں ہیں تھوڑا بچوں کی طریقے جن کو میں بتا چکا ہوں وہ جان لے اور ایک بار کی محنت ہے اس پر ہم تھوڑا سا بات چیت کرنا چاہیں گے کیوں کہ شب سنوگے یا جاؤگے تمہارا تو کام اس بار بمپر ہے تمہارا تو exam سر پہ ہے تو تم اگر نکلنا چاہو تو نکل لو چھوٹا سا سیگمٹ اور کلاس میں لگے ہاتھ جو ہے سسانگ سر کی کلاس شروع ہونے سے پہلے ہم کچھ کام اپنا ختم کر لیتے ہیں یاد کیسے کرتے ہیں سسانگ تو بتائیں گے بتائیں گے سب سے پہلے ہم لوگ شیڈیول کی بات کرتے ہیں جو آپ کا شیڈیولز ہیں اس پر بات کرتے ہیں انسوچیاں کیسے یاد کرتے ہیں کچھ لوگ کو میں نے یہ طریقہ بتایا تھا اور کچھ لوگ یہ طریقہ بلکل نیا ہے but it depends on the practice تو دو طریقے سے ہوتے ہیں یاد کرنے کا طریقہ اس کو آپ ہسٹری میں بھی بہت طریقے سے یاد کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں آپ constitution میں اور geography میں یہ تینوں جگہ آپ کو بہت استعمال کرے گا پہلا ہمارا ہوتا ہے peg system پہلے کو بولتے ہیں peg system اس کے بارے پہلے بتا چکا ہوں جو لوگ نئے ہیں ان کو میں بتا دوں peg system کیا ہوتا ہے so peg system کے case میں ہم لوگ دیکھتے ہیں peg کا مطلب ہوتا ہے فساد ہے جیسے harry lauren کا یہ system ہوتا ہے اور آپ لوگوں نے یہ پڑھا بھی ہوگا یا methods ہیں یہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے دماغ کو پہلے سمجھتے ہیں جو ہماری memory ہوتی ہے یہاں سے آپ کو کچھ part ایسا ملے گا ہماری جو memory ہوتی ہے وہ number کو زیادہ نہیں سمجھتی ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں number کو skip کر دیتے ہیں ہم cable اور cable picture form کو سمجھتے ہیں تو آپ اس سمجھ جیسے exam high time ہے high time میں میں دیکھ رہا ہوں جیسے کئی بچے جو سال بر اچھی پڑھائی کر رہے تھے لیکن ابھی کے اوراں ان کی memory جو ہے lost ہونی شروع ہو گئی ہے آج ہی جیسے صبح میں نے class میں پوچھا تو کئی لوگ جو ہیں وہ ابھی کل ہی پڑھائی ہوئی بات آج ان کو recall نہیں ہو رہی تھی تو ابھی تو یہ شروعات ہے یا کل جیسے آپ کو سر نے پڑھایا تو اب کیا ہو رہا تھا ابھی آپ یہ یاد نہیں کر پا رہے گی کل سر نے کون کون سے topic پڑھائے تو ابھی اگر یہ حالت ہے تو پھر آگے بہت بری حالت ہو جائے گی اس کا قرار یہ ہے کہ آپ کو اپنے دماغ میں information رکھنا نہیں آتا آپ جتنی informations کو آپ picture میں convert کر دوگے اور picture کو convert کر کے اس کو hooking کر دوگے اتنی ہی جیادہ لمبے سمجھ ہے کہ تمہارے دماغ میں information ٹکے گی آج میرے خال سے ابھی سر سنگ سر نے آپ لوگ کو جو ہے وہ schedule نہیں پڑھائے ہوں گے لیکن آج میں ایسا پڑھاؤں گا کہ بھولو گے نہیں اس کے بعد ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہے وہ پڑھائیں گے اس کا محتوی کیا ہے وہ پڑھائیں گے لیکن schedules یاد کرا کہ آج میں جاؤں گا ٹھیک ہے تاکہ کل جب وہ آئے class میں تو انہیں کوئی دکت نہ ہو چلو تو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کا دماغ صرف ایک form میں information receive کرتا وہ ہوتا pictures ٹھیک ہے وہ جتنی زیادہ آپ اس کو pictorial convert کروگے اتنے زیادہ وہ کیا ہو جائے گا وہ convert ہوتا چلا جائے گا اچھا یہ picture جو ہونی چاہیے یہ کافی حد تک moving ہونی چاہیے یہ colorful ہونی چاہیے 3D کے روپ میں ہونی چاہیے funny ہونی چاہیے یعنی جتنی حاسیاس پت cartoonik یہ جتنی ہوگی اتنی زیادہ دیتا تمہارے دماغ میں recite کرے گا اگر یہ تمہیں comedy دے رہی ہے ہسا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ لمبے سمیہ تک کیا ہوگا تمہارے دماغ میں recite رہے گی اور اس سمیہ ہمیں جو ہے وہ game کیا ہی کھیلنا ہے اگلا جو بھی دن آپ کے لیے پی ٹی کے لیے بچ رہا ہے یا آپ لوگ آگے جو فردر جاؤ گے اس سمیہ تمہیں اپنی memory کو جادہ سے جادہ hook کر کے رکھنا ہے exam میں وہی کام آتی ہے ٹھیک ہے indirect memory چلو پیگنگ کا مطلب ہوتا ہے hook کر دینا جو پہلے سے information ہے اب جیسے ماللو اس میں ہم کیا کرتے ہیں پیگ سسٹم میں پہلے number کو کس میں convert کرتے ہیں we convert into pictures تھوڑا سا funny بہت serious ہو کے مت پڑھنا serious بچوں کو جیدہ کچھ ملنا ہونہ نہیں ہوتا ہے تھوڑا سا funny ہو جاؤ تھوڑا سا relax ہو جاؤ آپ کو relax کرنا سیکھو number one ٹھیک ہے number one کو basically ہم لوگ convert کر دیتے ہیں ماللو جیسے you convert into the harry potter کی جو چھڑی ہوتی ہے اس میں آپ نے convert کر دیا یا جیسے جو آپ کی tie ہوتی ہے you convert into the tie simply one convert it into tie اور tie ایسی ویسی نہیں ایک بڑی funny سی tie تو جیسے بہت چھوڑی سی کوئی آدمی ہے اس کی گلے ماللو اتنی لمبی tie لگی ہوئی ہے اس کے سینے تک آگٹی کی ہوئی بڑی سی توند ہے یا تو wand اور ایسی ویسی چھڑی نہیں harry potter کی چھڑی یا harmonie granger کی چھڑی یا ایسی tie جو بڑی اوٹ پٹانگ سی ہو یا تو بہت لمبی ہو یا ایک آدمی ہو جو بار بار اس میں اپنی ناک پہنچ رہا ہے تو یہ والی tie بھائی اس کی ٹپک رہی ہے تو کیا کرے گا کہاں لے کر جائے گا تو ہم سب ہی نے میں کنورٹ کر دیں گے یا اس کو ہم سنیک کے روپ میں جیسے ساپ اگر بیٹھا ہو کنگ کوبرا سو کیا ہوتا ہے کنگ کوبرا کی کیس میں ہم اس کو کس میں کنورٹ کر دیں گے کنورٹ انٹو سنیک ٹھیک ہے یہ دونوں ایک ایک دوسرے کے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہمارے پاس جو ڈیزٹ آ رہی ہم اس کو پکچرز میں کنورٹ کر رہے ہیں اب اس پر تم اتنا بڑا ہنس ہے جس پر تم بیٹھ کر جا سکتے ہو کلاس کرنے آ رہے ہو ٹھیک ہے اس پر ڈیلی جو ہے اپنا کلاس کرنے آ رہے ہو یا جیسا بھی ہے یہ اس پر بیٹھ کر بڑی دور تک اوڑ سکتے ہو تیسرا تھری میس ایک جیسے ترشول دیکھا نا ترشول ہو گیا تو تین جو ہے ایک ترشول کا تین حصہ ہوتا ہے فور اب فور کے لئے کیا ہوتا چونکہ چار تو چار is equal to چیئر ہوتا ہے نا چیئر اس طرح ہم نے چار بنا دیا چیئر چار ہو گیا بہت easy ہے one single stroke tie wand کی طرح two that looks like snake or looks like swan three looks like trishul اب آپ کیا کر رہا ہو exam میں گارانٹی ساتھ دے رہا ہوں exam میں کبھی بھولو گے نہیں میرے سیڈن ایسا کر چکے ہیں چار چیئر کی طرح ہو گیا پانچ یہ 5 star star ہوتا ہے right five star تو پانچ جیسے کونے ہوتے ہیں تو that looks like star six six کیا ہوتا دیکھیں جیسے ہاتھی کی سون کبھی دیکھو گے trunk of the elephant تو یہ کیا ہاتھی کی سون یہ کس ترہ دکھائی پڑتی ہے چھے ترہ دکھائی پڑت ہے ہاتھی کی سون کی ترہ seven جیسے ہم نے کبھی flag ہمارا national flag مالو اس کو تم جو ہے آ رہے ہو ٹھیک ہے یہ seven ہو گیا eight وہ جو سینڈ گلاس ہوتی جس میں اوپر کیا ہوتا ریت ہوتی ہے اور کیا ہوتا نیچے جو ہے وہ گرتی رہتی ہے جیسے جب ویلن کہتا ہے کہ جاؤ یہ لے کر آو نہیں تو میں ہی روین کو مار دوں گا ٹھیک ہے تو جب تک یہ سینڈ نہیں پہنچے گا تب تک آپ کا ٹائم پورا ہوگا یہ کیا ہوگا آٹ اس طرح سینڈ ہو گیا یا جیسے ڈم رو it is like eight symbolic ہم کر رہے ہم اس کو اس کو کو اس مموری میں ٹھیک ہے 9 تو 9 جیسے کیا ہوتا ہے جیسے شارلوک ہوم جو شگار پیتا تھا یا ہمارے راشپتی مہد پرانو جو پچھلے تھے وہ بھی کیا پیتا سگار پینے کے بڑے سوکین ہوا کرتے تھے تو سگار پیا کرتے تھے ٹھیک ہے سو جو آپ سگار کہہ رہا ہوں اس کو جو ہم لوگ بولتے ہیں پائپ ہوتا ہے یا جو کلہاڑی ہوتی ہے یہ بھی کیا دکھائی پڑے گی looks لائک 9 10 10 کے لیے جیسے سچین کی جرسی کا نمبر 10 یا اگر بیٹ ان بول ہے آلو کرکٹ کھلنے کے بہت شاکی ہو سو بیٹ ان بول is equal to 10 سو easy ٹھیک ہے تو 10 کے لیے 9 کے لیے پائپ کو یوز کیا جس میں پرانو پی 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 ہوگی جب ویت منتری تو ان کی ایک فوٹو ہے اس میں وہ پی رہے یا شارل کی فوٹو دیکھی ہوگی وہ کی طرح پی رہا یا جاسوس وں جیسے تم ہی ہو کی اپنا سینٹر نہیں ڈھون پا رہے ہو ٹھیک ہے یا پہنچے تو پتہ جل ایڈمیٹ کارڈ ہی نہیں مل رہا ہے تو کیا ہوگا بارہ بجا ہوگا ٹھیک ہے تو وہی والی حالت ہوگی تو چہرے پر بارہ بج گیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح تیرہ تو تیرہ میں کیا ہوتا تیرہ بڑا منہوس ہوتا تو جیسے بجلی گر رہی ہے یا کچھ بلی بلاک جیسے کالی بلی تو تیرہ کو لوگ منہوس مانتے تو اس کے ساتھ جا سکتے لیکن ہم پولیٹی میں یہاں تک کام چلا لیں گے اپنا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے بیسک سیگمنٹ ہیں اب آپ نے کہا کہ اس کو لکھو نہیں اس کو visualize کرو visualize vivid کرو تمہارا ہاتھی بھی عجیب طرح ہونا چاہیے بہت بھاری بھرکم یا وہ جو باہو والی والا ہاتھی تھا جو سیکنڈ پارٹ جہاں سے شروع ہوتی اسٹوری اس کو remind کرو یا ice دیکھا ہوگا mammoth وہ الہا ہاتھی کو imagine کرو اسی طرح جیسے آٹھوہ ہو گیا سینڈ گلاس نائنٹ ہو گیا یہ سارے کو پہلے دماغ میں imagine کرو ان کا equivalent کیا ہے ہو گیا سب ہی نہیں کر لیا basic اب چلو دیکھتے ہیں ہم لوگ اس کا imagination کو use کیسے کرتے ہیں ایک بار کی investment اور یہ کبھی بھی نہیں بھولو گے چاہے میں تم سے regulating act پوچھوں pits india pact ابھی بتاتا جاؤں گا اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں آج کی آج ہی ٹھیک ہے اب جیسے مالو میں schedule 3 میں آرہا ہوں میں mhura اس کو gھوٹنا شروع کرو ٹھیک ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے اب جیسے تیسرے انسوچی تین مطلب ترشور ٹھیک ہے اب جیسے نیتا جی ہے کہ بھئی اکود سمپتی ہے کہاں سے آئی اپراد ماملے ہیں اب جیسے آپ نے سپت دلانی ہے اب ایک نیتا جی ہیں بچارے دھوٹی کرتا پہنے اپنا سپت لینے کے لئے پہنچے بھئی تب تک گھوشڑا ہوئی آکاش بھائی اس بار جو ہے وہ قرآن گیتہ بائی سمیدھان پر ہاتھ رکھے قسم نہیں دلائے جائے جیگی چونکہ سپریم سپت لینے اور یہ بات تا ہے کہ یہ بات ہم گھسنا ہے جیسے ترسول کی اوپر وہ ہاتھ رکھے کسم کھائیں گے اب کیا ہوا نیتا جی لگ رہے چھٹ پٹا نے اب تم آج ایک ایسی بیٹھا ہوا ہے اور تم نیتا جی سپت تو لینی پڑے گی سپریم کورٹ کی ٹیسٹنگ آئی ہے جیسے نارکو ٹیسٹ ہوتا ہے ویسے ہی مانداری ٹیسٹ ہے اب کیا ہو رہا ہے ایک فنی سا پکچر آ رہا ہے اب نیتا جو ایک فنی سا کارٹون ہے وہ تمہیں اس کے اوپر ہسی آ رہی ہے اب جو روے جا رہا ہے نیتا جانے تو یار اس بار نہیں ہم سوچ رہے ہیں سانسدی میں کیا رکھا جن سیوک بن جاتے ہیں ٹھیک ہے نیتا نہیں بننا ہمیں اسے پتا ہے کہ یہ جو ترشول ہے وہ کیا ہوگا اب بھئیہ ہاتھ میں چار پانچ چھت تین چھت تو کر کے نکلے گا ہی نکلے گا تو اب کیا ہوا آپ نے یہ پوری پکچر کو اپنے دماغ میں سیٹ کیا بہت ایک فنی سی پکچر آ رہے ہوگی اس کو ایمیجن کروں آنک بند کر کے ٹھیک ہے کہ اس نیتا جی کے ساتھ کیا کیا جو ہے ہونے جا رہا ہے اور بھولے بھئیہ کیا کریں نیتا جی اب تو اس بار سمیدھان بھولے نہیں بھئیہ وہ کتاب دلوا دے اسی کو پر ہاتھ رکھے قسم کھا رہے تھے پچھلی بار کی چار سانسدی ہماری ایسے نکلی دی پانچ بھی نکلوا دیتے ٹھیک ہے ہم بھی فائیو سٹارر ہو جاتے بھولے نہیں نیتا جی اس بار تو سپریم کورٹ کے آدھے اس پر ترشول پہ جائے گا ٹھیک ہے یہ بھولے بابا کا جو پرساد ہے لے ہی لو اب اس بار تو کیا ہوا اب جیسے ہی تین آیا کہ انسوچی تین میں ڈیزٹ کو جو ہے وہ پریویل کر کے نہیں رکھ سکتے آئے گی چلی جائے گی ٹھیک ہے اور میں اس کو ابھی ٹیسٹ کرا سکتا ہوں ابھی ٹیسٹ کرا سکتا ہوں میں بھی تم سے کہوں چھے تو ابھی نہیں جیسے ابھی میں نے کہا تم سے چھے ٹھیک ہے تو سکس کو کیسے لکھتے ہیں انگلیس میں اب جیسے چھے لکھا تو تمہارے دماغ میں کیا آیا تمہارے کان میں پہلے ہے یا دماغ میں سکس کی فیگر آئی تمہارا دماغ صرف فیگر سمجھتا ہے اب کسی نے ہندی میڈیم پڑھاؤ گا تو اس کے دماغ میں یہ آئے گا ٹھیک ہے تو اس کے دماغ میں الگ طریقے سے آئے گا دیکھنا دیاں سے اور کسی نے اگر رومن پڑھا ہوگا تو اس کے دماغ میں کیا آئے گا تو کیا ہوگا یہاں چیزیں بدل جاتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے صرف پکچر ایکیومیلیٹ کرتا ہے ہمارا دماغ کیا ہوتا ہے اب ہی میں نے تم سے کہا تو تمہارے دماغ میں پکچر آئی کی نہیں آئی تو ہم صرف اور صرف پکچر اس کو پروسس کرتے ہیں آپ جتنی جلدی ڈیزٹس کو پکچر میں پروسس کر دوگے اتنی لمبے سمتہ کو اس کو ہڑ کر دوگے اب اگزام میں آیا ترتیہ سوچی کا سمبند کس سے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اس تین کو آپ کو دماغ سے پوچھنا ہے تین مطلب تو تمہیں کیا ہے وہ ایٹ اسوشیئٹ کر لے جائے گا جتنی فنی تمہیں پکچر بنائی ہوگی اور جتنا پہلا انویسٹمنٹ اچھا کیا ہوگا انویسٹمنٹ ہے تمہارا وہیں اگزامنیشن ہال میں تمہیں اپنی کہانی پر ایک اسمائل آ جائے گا اور اسمائل آتا ہی تمہیں کیا آ جائے گا اچھا نیتا جی نیتا جی کہاں پھلے تشیول پر ہاتھ تو کیا کر رہے تھے سپت دلوانا تھا ان سے اور معاملہ ان کا خراب ہو رکھا ہے اب اس کے ساتھ تم چاہو تو اس کو نرچر کر کے اور بہت اچھا کر سکتے ہو کیوں بہمانی کیوں سپریم کورٹ نے کہا کہ اکود سمپتی ہے اپرادھک معاملے ہیں اس کے انترگتی معاملے لگا اور جب سینئر ہوتے ہو اور جب گیان لیتے ہو اب اس کو ایسوشییشن کہتے ہیں تم چاہو تو پوری سٹنگ پورے سال بھر کی جو بھی نیوز آئی ہیں اب اس کو لے کے چناؤں صدھار کی جو نیوز آئی ہیں جو آپ نے دیکھا کہ جو ایلیکٹرول بانڈز آئے ہیں وہ سب اسی سے ایسوشییٹ کر سکتے ہیں سب کے سب تو آپ نے سپت کے ساتھ اس کو جھوڑ دیا اب آپ کو ترانت اگزام میں کیا کرنا یاد آگیا تین مطلب سپت ہو گیا ہو گیا ٹھیک ہے اب کیا ہوا وہاں ٹھیکی تو ماننا ہے بھئیہ تم نے کتنے گھنٹے سیرشاشن کر کے کتاب پڑھی تھی اس سے UPSC کو کوئی مطلب نہیں ہے UPSC میں تم کتنے جو ہے وہ answers right put کرتے ہو UPSC service سے مطلب ہے کہ تم بھئیہ ڈیلی جو سیرشاشن لگاؤ کہ میں صبح ایک گھنٹہ میں صبح سٹینڈ کرتا ہوں شام کو کرتا ہوں مجھے آئی ایس بنا دو اس سے اس کو کوئی لینا دے نا نہیں چلو اب ہوا کیا چار کی بات آگئی تم نے پڑھا آنسوچی چار اب اس میں دیکھا کہ راجے صاحب آپ آج کل دیکھو کتنا بھوال چل رہا ہے ٹھیک ہے ہو رہا ہے کہ نہیں سارا بھوال اسی کے لیے ہو رہا ہے راجے صاحب آپ نے دیکھا سوچی آگئی ٹھیک ہے تو لوگ کیا ہوتا ہے سارے نیتا لوگ اس کے آس پاس چکل لگا رہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایک ایک کرسی کم کر دی جاتی ہے اب جیسے کیا ہوا کہ ایک نیتا جو تھے جیسے ابھی ہوا آپ نے دیکھا کہ ایک نیتا آج دوسری پارٹی میں شامل ہو گئے کیونکہ اس کو ان پارٹی میں راجے صاحب کی سانسدی نہیں ملی یہ ہوا ہے نا اب دیکھو اس کو کیسے چیزوں جو میں کرتا ہوں اب کیا ہوا کہ جیسے ہی نیتا جی اس پر بیٹھنے جا رہے تھے تم نے کرسی کھیچ لی نیتا جی کرسی بولے راج سواق سیٹ بیٹھ لو اور تب تک پیچھے سے کرسی کیا آپ نے نکال لی اب نیتا جی کی چپل اوپر نیتا جی نیچے ٹھیک ہے کیا ہوا اب یہ فنی ہے اس کے پیچھے کوئی لاجک ماں ڈوننا میں آئی ایس کی تیاری کر رہا میں گم بھی روکر پڑھوں گا پڑھو کون منا کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارا تو کوششن صحیح ہونا چاہیے تو اب کیا ہوا اس پر آپ جو ہے نیتا جی جیسے بیٹھنے گئے کم ہو گیا تو اس میں کھیل میں کیا ہوتا ہے ایک ایک کرسی کم کرتے جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے جلدی ہلدی دوڑنا ہوتا جو لاسٹ میں جو کرسی پا جاتا ہے وہی جو ہوتا ہے ویجیتا ہوتا یہاں راجے سبہ میں بھی تیاری کھیل چل رہا ہے تو 4 is related to the seats in upper house اوپر والے مکان میں یہ سارا کھیل چل رہا ہے چلو مان لو 6 لاسٹ کی لاسٹیئر کوششن آیا تھا 30 اینسوچی کو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب کیا ہوا 6 is equal to اب تمہیں 6 میں یاد نہیں کرنا ہے 6 کس سے سمبندیت ہے بھئی ہاتھی سے اب ہاتھی کہاں پایا جاتا ہے جنگل میں ٹھیک ہے تو 6 چھٹی اینسوچی میں جو tribals کے سبجیکٹس ہیں بھائی tribals کہاں پایا جاتے ہیں جنگل میں اب تم نے وہ ایک یاد ہوگا نا کہ ملے دل میرا تمہارا ایک پہلے گانا آیا کرتا تھا ٹھیک ہے تو سر بنے ہمارا بڑا اچھا گانا ہوا کرتا تھا سو اس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ آدھیاسی لوگ ہاتھی پر بیٹھ کے وہ ڈانس وانس کر رہے ہیں اور وہاں پہ اس لینگویج میں اپنا جو گانا کر رہے ہیں سب ہی بھاشاؤں میں بھارت کی سب ہی بھاشاؤں میں وہ گانا ہوا کرتا تھا سو تم کیا دیکھو کہ اس ہاتھی کے اوپر کیا ہوا ٹرائبل بیٹا ہوتا ہے ہاتھی تم چھٹے is equal to elephant اور elephant کہاں پا جاتا ہے جنگل میں جنگل میں کون سے لوگ نواز کرتے ہیں بھارت کے آدیباسی یا ٹرائبل سو چھٹی انسوچی کس سے سمبند دیتے ہیں ٹرائبل سے سمبند دیتے ہیں یہی option ہی دیا ہوا تھا اس کا سمبند بھارت کی ٹرائبل سے سمبند دیتے ہیں جہاں زیادہ deep جاتے نہیں ہیں وہ کیول بس یہ دیکھتے ہیں آپ کتنا جو ہے memory کے سسٹم کے ساتھ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب مالو آٹھوہ ہو گیا اب یہاں آٹھوہ اب آٹھوہ انسوچی میں کیا ہے ایک تو طریقہ ہے کہ تم سیدھے سیدھے اس کو یاد کر ڈالو جتنی تیجی سے یاد کرو کہ اتنی تیجی سے اگزام میں نکل بھی جائے گا دوسرا طریقہ ہے کہ میں اس کو پیک سسٹم میں convert کر لوں تو بھئیہ میں نے دیکھا آٹھوے کا مطلب ہو گیا سینڈ گلاس سینڈ گلاس کیسے کام کرتا اوپر ریت ہوتی ہے اور دیرے دیرے چھنچن کے نیچے گرتی ہے آپ نے آٹھوے میں پڑھا کہ یہ وہ بھارتی بھاشاؤں کو انسوچی میں سامل کرنے سے سمبند دیتے ہیں بھارتی بھاشاؤں کو جن کو انسوچیوں میں سامل کیا جا سکتا ہے جن کو جو ہے وہ مہتو دیا جاتا ہے تو بھارت میں تو ڈھیڑ ساری بولیاں ہیں ڈھیڑ سارے ڈائلیکٹس ہیں ہر کوئی چاہتا ہے اس کی بھاشا کو کیا ملے سمبان ملے اور وہ اس کے اندر سامل ہو لیکن کیا ہوتا ہے کیول چھن کے کچھ بھاشایں کیا ہوتی ہیں پہنچتی ہیں شروعات میں کچھ تھی دیرے دیرے ہم نے ان کو اور بڑھایا اوڈیا اوڈیا سب کو سامل کیا سو آٹھویں انسوچی کس سے سمبند ہوئی بھائی بھارتی ہے بھاشاؤں سے انڈیا لینگویجز جو کیا ہو رہی ہیں جو اپنی مانتہ پرابت نیچے کونسی آگئی جو مانتہ پرابت ہیں ابھی جیسے دیکھو جو آپ کا بھوچپوری ریزن ہے جو آپ کا اتر بھارت کا چیتر وہ بھوچپوری کو انسوچی میں شامل کرانا چاہتا ہے اس کو لیے آمدولن چل رہا اس کے لیے بات چیت چل رہی ہے تمام ایسے جو دکشر بھارت کے لوگ ہیں وہ بھی کیا کرے ہیں اپنی بھاشاؤں کو انسوچیوں میں شامل کرانے کے لیے سنگرش رہت ہیں بھاشائیں تو پہلے ہی سب سے پہلا ہی تناہوں کا کارانا بن جاتی ہیں کئی بار کیونکہ بھاشائیں جوڑی ہوتی ہیں ہماری پہچان کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے جن کو انمودت کیا گیا انسوچی میں وہی آپ دے سکتے ہو اس کا سمبت تو تمہارے ساتھ بھی ہے جب تمہارا نوٹیفیکیشن آتا ہے تو اس میں دوتا ہے آپ کون کون سی بھاشاؤں میں ایکزام دے سکتے ہو میں آپ کیا کر سکتے ہو ایکزام دے سکتے ہو اور کوئی بھی سرکاری سنسطہ آپ کو ایکزام دینے سے روک نہیں سکتی ہے اگر مراتی ہے اس میں شیڈیول تو آپ مراتی میں ایکزام دوگے ان کا آپ سردرد ہے کہ وہ ایکزامنر کوششن پیپر انوادک وہ لے آکے دیں گے آپ کو کیونکہ یہ کیا ہوگا ہے آپ کا کونسٹیوشنل جو ہے وہ رائٹ میں آ گیا اب آپ دے سکتے ہیں بلکل بولے بھائیہ میرے دیش کی انسوچی میں سامل ہے تو میں کیا کروں گا بھاشاو میں سامل ہے میں اس میں ایکزام دے سکتا آپ مجھے روک ہی نہیں سکتے بلکل نہیں روک سکتے ٹھیک ہے تو یہ اس کی خاصیت ہوتی تو آٹھوہ کس سے سمبند ہے آٹھوہ ایسے ہی تم لوگوں پتایا تھا جیسے مال لو دس اب دس تم نے دیکھا کی انٹیڈی فیرمیشن لاؤ جو ہے یعنی دل بدل قانون اس کے وشہ میں ہے اب کیسے یاد کرو جیسے یہ دو جار سولہ میں پوچھا گیا تھا یہ کوششن آئے ہوئے پی ٹی کا تو اب آپ نے دیکھا کی آپ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں ہاؤس میں سنسد میں تو وہاں دیکھ رہے ہیں کہ نیتا ادھار سے ادھار ادھار سے ادھار ہم اس پارٹی میں نہیں ہم اس پارٹی میں ٹھیک ہے اب آپ کو لگی گصہ اور آپ ابھی کرکٹ کھل کے آئے تھے تو دس ایک بل ٹو کیا ہو گیا بیٹھے ہیں بیٹھن بول ٹھیک ہے بیٹھے ہیں بیٹھن بول ہو گیا یار اس دیش کا کیا ہو رکھا یہ نیتاں کو کچھ پتہ نہیں چلتا آج اس پارٹی میں اس پارٹی میں آپ نے اٹھایا بیٹھ اور لگے سب کو دوڑھانے ہیں کہ لے سدور اب تم ایک ہی درگ بیٹھ ہو گئے اور جو جہاں مل رہا ہے گرا گرا کے بھدر 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 اور بیٹھ بھی کیسا ممی کا جو کپڑا دھونے والا ہوتا ہے وہ اور اچھا رہتا ہے ٹھیک ہے اس سے چونکہ اس کا ہمارا پرسنال ایکسپیرینس رہ چکا ہے ٹھیک ہے جب ممی کپڑے دھونے سے تھک جاتی تھی تو لگے ہاتھ دو چار بیٹھ ہم بھی پا جاتے تھے وہ بولتی تھی کہاں کپڑے اتار کے دھلے پہنے پہنے دھو دیتے ٹھیک ہے تو اس طرح کا ایک بیٹ مگری بولتے تھے اب سوچوں کی تھوڑا فنی ہو گیا ٹھیک ہے اب وہ جو ہے وہ لیے تم تہل رہے ہو اور دہ دھنا دھن جو جہاں مل رہا ہے اس کو بہت تم لوگا جو ہے وہ نمبر دو کا ادھر دھا چلتا ہے کبھی اس پارٹی میں چن کے بھیجے تمہیں اس پارٹی سے تم پہنچ گئے اس پارٹی میں بہت پیسے کا کھیل چل رہا ہے اب لے لو بیٹا ہم سے ٹھیک ہے سو دس آب وہ مائی دادہ چلا رہا ہے پربو بہت آپ پیٹ لے تو محمد مارا کرو ٹھیک ہے تو یا ایسے بھی دیکھ سکتے ہو کہ سچن تندل کر ہی جو ہے بیٹ بال لیے گھومر ہے سب کے پیچھے مارا لوں گا تجھے ٹھیک ہے تو بہت بیمانی کر رہا ہے اب کیا ہوا these are the funny things but اب کیا ہوا یہ آپ کی میموری میں لانگ ٹاوم اگزام میں بھولو کہ نہیں اس بات کی میں گارانٹی دینے کے تیار ہوں اب نہیں بھولو کہ اس کو بہت دیماغ میں دیپ لی لے کر جاؤ اس کو ٹھیک ہے وہ funny چیزیں یاد کرو سو دس کس سے سببند ہے دل بہ دل کامی اب جیسے شیڈول گیارہ پوچھا گیا ہے اگزام میں سو گیارہ گیارہ کس کا ایکیویلنٹ ہے مہگی کا اب مہگی ایڈ دیکھا جو انیلیسز کیا کرو اب وہاں پہ کیا اور ایک پرچار آیا کرتا تھا مہگی کا ٹھیک ہے جب تک بین نہیں ہوئی تھی تب تک مہگی کا اس میں کیا ہوتا ہے امتاب بچن جو تھے وہ ایک دم سرپنچ کی بھومکہ میں پگڑی بگڑی لگا ہے گاؤں کی چاپال پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں پانچ روپے میں چھوٹا مہگی ہاں ٹھیک ہے اب کیا ہوا تو چھوٹو مہگی پانچ روپے میں بیچ رہے تھے وہ ٹھیک ہے اور وہ کس بھومکہ میں تھے وہ سرپنچ کی بھومکہ میں تھے وہ جو ہے وہ گرام پردھان کی بھومکہ میں تھے یعنی جب آپ کتاب پڑھو گے تو گیارہ جو ہے وہ کس کے ساتھ سمبندیت ہے گیارہ جو ہے وہ ہماری گرام پنچائتوں کے ساتھ سمبندیت ہے اس میں کون سا سبجیکٹ آتا ہے جو آپ کی گرام پنچائتے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ پنچائتوں کا سبجیکٹ آتا ہے سو گیارہ is related to the پنچائت ٹھیک ہے سو اس کے بارے میں اور جو ہے وہ سر کے ساتھ knowledge لوگے لیکن اس کو یاد کرنے کا طریقہ بتاتا ہے exam میں بھولو گے نہیں کیونکہ اب امتاب بچن کو یاد کر لو ٹھیک ہے وہ کیسے دھوتی کرتا پگڑی سافہ باندھے ہوئے اور پانچ روپے میں چھوٹا مہگی آئے تو بھائیہ اب کیا ہے تو بھائیہ ہمیں بھی گھلا دو پانچ روپے میں چھوٹا مہگی سو گیارہ گیارہ کس سے سمبندیت ہے مہگی اور that is known as پانچائد ٹھیک ایسے بارہ تو بارہ بارہ کا مطلب کیا ہوا ایک دم کنٹالا پریشان بردم تھکیلا آدمی ہے بھارتی سیگمنٹ میں ٹھیک ہے اب یہ بلکل کنٹالا اب کیا ہوا جیسے ایک سیریل آتا تھا ٹھیک ہے تو بچارہ مسکرہ کہاں پائے گا بارہ میں ٹھیک ہے اب کیا ہوا ایک سیریل آتا تھا آفیس آفیس تو اس میں پنکج کپور بچارہ جو تھا وہ ایک آفیس میں کام کرانے جاتا تھا ٹھیک ہے ہاں مسد دیلال جو بھی ہے اب اس میں ایک سکلا جی پانڈے جی اور سبھی لوگ طرف ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے تو اس کے کیا ہوتا ہے اس کی فائل میں یہاں جائیے وہاں جائیے وہاں جائیے وہاں جائیے تو بچارہ اپنے منسپل آفیس جاتا تو اس کا کوئی کام نہیں ہو پاتا تھا بڑا پریشان دیتا تھا سو بارہ is related to ایک کنٹالا پریشان آدمی چہرے پہ بارہ بجے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا سیدھا سمبند کہا ہوں اگر بھی آپ اپنے جو ہے منسپل کورپریشن میں جا رہے ہو اپنے جو نگر پالکہ میں جا رہے ہو سو بہاں پر آپ بھی کیا ہے آپ بھی وہی مسد دیلال کی طرح کیا ہے بہت پریشان ہو آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا پانی کا بل تو بلے پہلے پانڈے جی کو دو سموزا کھلاو سکلا جی جب تک پان نہیں کھا لیں گے تب تک کام یہ ہوتا تھا نا اس میں سموزا پان کی چکر میں بچارے دن بھر پریشان رہتے تھے سو بارہ is related to کس سے ملسپل کورپریشن ڈگر پالی کا شیڈولز ریڈی ملسپل کورپریشن ملسپل کورپریشن لیں گوپریشن ملسپل کورپوپریشن بھر کے完